اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سبق نمبر ایک دو تین اور دونوں نظموں کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر لی ہوگی اور اس کے تمام مشکل الفاظ اور ان کے سوالات جوابات بھی یاد کر چکے ہوں گے تو پیارے بچوں آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ آپ کا سبق نمبر چار ہے اور جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر تیس پر موجود ہے صفحہ نمبر تیس پر آپ کے پاس یہ موجود ہے اور جس کا نام ہے فطرت کے خلاف بغاوت جی ہاں فطرت کے خلاف بغاوت فطرت کسے کہتے ہیں قدرت عادت قدرت قدرتی جو نیچر ہماری ہوتی ہے وہ ہے فطرت کے خلاف بغاوت کسے کہتے ہیں نافرمانی قدرت نافرمانی فطرت کے خلاف بغاوت یعنی فطرت قدرت عادت بغاوت نافرمانی ٹھیک ہے تو ہم ہم قدرتی چیزوں میں ہم جو ہیں قدرتی چیزوں میں نافرمانی کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے قدرت کی چیزوں کو ہم نے ایک نئی شکل اور دوسر نئی شکل دے دی ہے تو پیارے بچوں آج ہم اس سبق میں تمام وہ باتیں پڑھیں گے جو فطرتی باتیں ہیں قدرتی باتیں ہیں اور اس میں کیا کیا نافرمانی ہو کیا کیا بغاوت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پہلے چلتے ہیں بیٹا یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں نئے الفاظ ہیں جس کے معنی میں اب بورٹ پر تحریر کر رہی ہوں تو اپنے ہاتھوں میں پینسل کو اٹھا لیں اور تمام مشکل الفاظ اپنے جو ہے کاپی پر رف کاپی پر یا پھر اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پڑھائی کے دوران کوئی بھی مشکل لفظ آئے تو اس کا معنی آسانی سے سمجھ آ جائے تو پیارے بچوں چلتے ہیں بورٹ کی طرف اپنے ہاتھوں میں پینسلوں کو اٹھا لیں اور پینسلوں کی مدد سے تمام آئینی اپنی کتاب پر یا رف کاپی پر تحریر کر لیں تو پہلا جو لفظ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے خنکی خنکی کا مطلب ہے تھنڈک خنکی تھنڈک خنکی تھنڈک نمبر دو جو آتا ہے وہ ہے گنجان گنجان کا مطلب ہے گنا گنجان گنا نیرالی نمبر تین پہ کیا آتا ہے نیرالی نیرالی کا مطلب ہے انوکھی انوکھی نمبر چار ہے افریت افریت بوت بلا جو بوت ہوتی ہیں بلا ہوتی ہیں جس کے نام سے آپ واقف ہوں گے نمبر پانچ سیمینار سیمینار جو ہے انگلیش کا لفظ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہلکا سیمینار ہلکا ماحولیاتی آلوگی معحول کا مطلب ہوتا ہے ایرگیت distinguish جو چیزیں ہوتی ہیں ایرگیت کا جو معحول ہوتے ہیں آلوگی کا مطلب ہوتا ہے گندہ آلودہ گندہ 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 ماحول ٹھیک ہے اوزان اوزان کہتے ہیں وزن کی جمع کو وزن بتا ہے نا جس کو ہم وزن کسی چیز کا ہم وزن کرتے ہیں تو اس کو اوزون مطلب سوری اوزون اوزون کا مطلب ہے وزن کی جمع سیر چہل قدمی سیر جو ہم کرتے ہیں جو چہل قدمی کرتے ہیں اجتماعی شعور اجتماعی کا مطلب ہے مکمل طور پر شعور اکل مکمل طور پر اکل ادراک ادراک دریافت کرنا دریافت کرنا بنفسی بنفسی ارغوانی مطلب لال سرخ رنگ تلف ضائع کرنا تلف ضائع کرنا تلف ضائع کرنا تو پیارے بچوں آپ نے یہ الفاظ کے معنی تو تمام آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تمام مشکل الفاظ میں نے یہاں پہ بوٹ میں ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اپنے پاس رفت کاپی پر نوٹ کر لیں تو آئیے بچوں اب اب سبق کا آغاز کرتے ہیں پینزل اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور میں پڑھتی جا رہی ہوں اور آپ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں احمد چچا تقریباً بیس پچیس سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم تھے احمد چچا تقریباً بیس پچیس سالوں سے اپنی جاب کے سلسلے میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں رہتے تھے مقیم تھے رہتے تھے اس دوران میں وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں وطن آ چکے ہیں اس مرتبہ اتفاقاً ان کی لمبی چھٹیاں تھی وہ کئی مرتبہ پاکستان آ چکے ہیں لیکن اس بار ان کی لمبی چھٹیاں تھی زیادہ چھٹیاں تھی مگر پاکستان میں شردید گرمی کا موسم تھا شردید گرمی کا موسم تھا بہت سخت گرمی تھی گرمی سے گبرا کر انہوں نے کوئی دن اپٹ آباد میں رہنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے اپنا ہم سفر بنا لیا تو اس گرمی سے بچنے کے لیے وہ کچھ دن کے لیے اپٹ آباد جانا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے تو میں کچھ دن کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے اپٹ آباد چلے جاؤں وہ وہاں پہ چھٹیاں تھوڑی سی گزار لوں تو انہوں نے مجھے اپنا ہم سفر مجھے مطلب سفر کا ساتھی بنایا احمد چچا نے بتایا کہ وہ تقریباً بیس بائیس سال بعد اپٹ آباد جا رہے ہیں انہوں نے کہا تقریباً وہ بیس بائیس سال بعد اپٹ آباد جا رہے ہیں جب وہ پاکستان میں تھے تو اکثر گرمی کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے کیونکہ انہیں وہاں کا ماحول بہت پسند تھا جب پاکستان میں ہوتے تھے تو گرمی کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے کیونکہ انہیں وہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اکثر خاموش اور پرسکون سڑکوں پر گھنٹوں پیدل گھومتے رہتے تھے اور وہ اکثر ان خاموش سڑکوں پر پرسکون جگہ پر سڑکوں پر کہیں کہیں گھنٹے گھومتے پھرتے رہتے تھے سپیر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا سپیر کا وقت دوپیر کے بعد شروع ہوتا ہے اس وقت ہم نے اپنی گاڑی میں اپنی سفر شروع کیا میں گاڑی چلا رہا تھا اور احمد چچا میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھے تھے اور مجھے ماضی کے قصے سنا رہے تھے میں ان کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا رہا تھا اور وہ مجھے اپنے ماضی ماضی مطلب پاسٹ کے اپنی کہانیاں سنا رہے تھے انہیں یہ دے کے خوشی ہو رہی تھی کہ اب اپنے وطن میں سڑکوں کا نظام بہتر ہو رہا ہے ورنہ پہلے تو یہاں ایک چوٹی سی سڑکوٹی تھی جس پر دو طرفہ ٹرافک جاری رہتی تھی کہتے ہیں اب تو بہت بہتری ہو رہی ہے اس سڑکوں پر جو ہے وہ سڑکوں کا جو نظام ہے اب وہ بہتر ہو رہا ہے اور اب وہ سڑک جو تھی وہ بہتر ہو رہی ہے بہرحال اس گپ شف بات چیت کرتے ہوئے ہم نے تقریبا اشیاء کی ازان کے وقت اپٹا بات پہنچ گئے اس باتوں باتوں میں ہم اشیاء کی ازان کے وقت اپٹا بات پہنچ گئے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ احمد چچا خلاف توقع کچھ حیرت زدہ تھے حیرت زدہ تھے حیران تھے اور خاموش تھے میں سمجھا شاید طویل سفر سے تھک گئے ہیں اس لئے خاموش رہا میں سمجھا کہ طویل سفر اتنے لمبے سفر سے ہی چیت یہ تھک گئے ہیں اس لئے خاموش ہیں ہمارا قیام ہمارے رہنے کی جگہ جو تھی ایک قیام گاہ میں تھی مطلب اکریسٹ آوس میں تھی کمرے میں پہنچ کر ہم سستانے کے لئے اپنے بستر پر لیٹ گئے سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کھانے کا انتظام کرنے لگے ان دنوں اپٹ آباد کا موسم بہت گرم تھا اور درجہ ہرارہ تقریبا 37 ڈگری تک تھا 37 ڈگری اتنی زیادہ گرمی دی کہ وہ 37 ڈگری تک تھا اس لئے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا احمد چچا نے پنکھے کی طرف دیکھا اور ایک تھنڈی آہ بری تھنڈی آہ بری مطلب انہوں نے پنکھے کی طرف ایک لمبی سانس لی چونکہ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے اس لئے کھانا کھا کر سو گئے چونکہ ہم دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اس لئے کھانا کھا کر سو گئے اور کسی سے بات چیت نہیں کی پیار بچو یہ ہمارا یہاں تک ہم پیرگراف کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلے دین ہم صبح صویرے اٹھے اب ہماری طبیعت کچھ بہال تھی بہال تھی بہال تھی بہال تھی بہتر تھی ہم دونوں ناشتہ کرنے کے بعد مٹرگشت کرنے باہر چلے گئے مٹرگشت کرنے گھومنے پھرنے کے لئے باہر چلے گئے احمد چچا کچھ کھوئے کھوئے تھے کھوئے کھوئے تھے گھوم سمتے کچھ بات چیت نہیں کر رہے تھے اور ارد گھرد کے مناظر کو حیرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے اور اپنے ارد گھرد کے جو منظر تھے ان کو بہت حیرت سے اور اداسی سے دیکھ رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا چچا میں نے ان سے سوال کیا کیا ہوا چچا احمد چچا کہنے لگی اپٹر آباد بہت تبدیل ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ یہ تبدیلی مضبط نہیں ہے مضبط نہیں ہے پوزیٹیف نہیں ہے وہ کیسے احمد چچا میرے حیرن سے کہا احمد چچا نے کہا ہم حویلیاں سے نکل آئے حویلیاں جگہ کا نام ہے اور اپٹر آباد کے قریب ہو رہے تھے تو مجھے ہوا میں خنکی کا احساس ہونے لگا خنکی تھندک کا احساس ہونے لگا لیکن زیادہ سردی کا احساس نہیں ہو توڑی تھندک محسوس ہوئی لیکن سردی کا احساس نہیں ہوا جب ہم اپٹر آباد میں داخل ہوئے تو میں نے بے تہاشا بے تہاشا بہت زیادہ رش دیکھا اور دھوان چھوڑتی گاڑیاں دیکھی آپ کو پتے ہیں کہ گاڑیوں کے پیچھے دھوان نکلتا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے بہت زیادہ رش لوگوں کا دیکھا اور دھوان چھوڑتی گاڑیاں دیکھی کئی دکانوں پر پنکھے چلتے ہوئے نظر آئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ وہ اپٹر آباد نہ رہا کہ مجھے اب پتہ چل گئے کہ اب وہ اپٹر آباد نہیں رہا کونسا اپٹر آباد میں نے قدر حیرت سے کونسا اپٹر آباد میں نے قدر حیرت سے پوچھا دیکھو تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا یہ پہاڑ پہلے ایسے نہیں تھے اس پر گنے سرسبز درخت تھے گنے گنک کتنے ہیں بہت زیادہ تعداد میں جو درخت تھے بہت زیادہ یہاں پہ درخت تھے چیر کے ان درختوں میں عجیب سی خوشبو چیر درخت کا نام ہے ان درختوں میں عجیب سی بہت خوبصورت سی خوشبو ہوتی تھی جو یہاں کے چلنے والی ہوا کے ساتھ بھی ایک نیرالی کیفیت پیدا کرتی یعنی ہوا جب چلتی تھی تو اس میں ایک نیرالی انوکی سی حالت پیدا کر دیتی تھی دل چاہتا تھا ایک طویل سانس لیں اور ساری کی ساری ہوا اپنے سینے میں جسپ کر لیں دل چاہتا تھا کہ ایک لمبی سانس لیں اور ساری ہوا اپنے سینے میں جسپ کر لیں داخل کر لیں لیکن اب تو سب کچھ بدل چکے سارے درختوں کا صفائیہ ہو چکے صفائیہ ہو چکے کار دیئے گئے ہیں اتنی بڑی قومی دولت اور فطری اساسہ لڑ گیا ہے اتنی بڑی قومی دولت ہماری قدرتی دولت فطری دولت اب وہ لڑ گئی ہے لگتا ہے کسی کو پرواہی نہیں کسی کو فکر ہی نہیں عبادی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے عبادی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے جہاں کھیت اور درخت تھے اب وہاں مکان ہی مکان ہے پہلے یہاں پہ ہر طرف کھیت اور درخت نظر آتے تھے اور اب ہر جگہ گھر ہی گھر نظر آتے ہیں ہر طرف دھوان چھوڑتی گانیاں ہیں سانس دو تو ڈیزل کی بدبو پیپڑوں میں اترتی چلی جاتی ہے عبادی میں اضافہ تو چلو ایک قدرتی امر ہے قدرتی بات ہے اس میں بیس سالوں میں عبادی میں اضافہ تو ہوتا ہی تھا لیکن اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے صاف ماحول صاف سترہ ماحول انسان اور اس کے آنے والی نسلوں کے لئے کتنا ضروری ہے اس کا کسی کو احساس ہی نہیں مطلب وہ کہتے تھے کہ صفائی تو انسان کی اپنے ہاتھ میں ہے عبادی تو بڑھتی رہتی ہے لیکن جب انسان صاف سترہ ماحول ہوگا تو انسان بھی تندرست ہوگا اس کی صحت بھی اچھی ہوگی تو یہاں پہ تو آنے اور آنے والی نسلوں کے لئے یہ صاف سترہ ماحول کتنا ضروری ہے یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن یہاں پہ تو کسی کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے احمد چچا کو دکھی دیکھ کر میں خاموش رہا کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے ریسٹ آوس آگئے میں نے احمد چچا سے کہا احمد چچا اپنی شہر کی حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی ہے وہاں بھی تو آپ کو کسی نے بات نہیں کی انہوں نے جواب دیا ہماری شہر میں گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے اور اب تو وہ ایک سنتی شہر بن گئے سنتی شہر آپ کو پتہ نا سنتی شہر سنت تو حرفت کا مرکز یعنی سنت مختلف کارخانے وہاں لگ گئے ہیں مختلف چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور جب کارخانے وغیرہ ہوتی تو اس کا گندہ جو دعا ہوتے ہیں وہ نکل کے ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور جسے ہوا میں جو ہوتی ہے ہوا جو ہے وہ جو ہے ساب ماہ سے گندی ہو جاتی ہے اور ماہول جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے وہاں کی حالت تو یہاں سے بھی خراب ہے ورنہ کبھی وہ ہمارا شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کلاتا تھا مطلب وہ اتنا اچھا ہمارا اتنا صاف سترہ شہر ہوتا تھا کہ وہ پھولوں اور باغوں کا شہر کلاتا تھا لیکن اب ٹریفک کی وجہ سے سنتی ترقی کی وجہ سے اب وہاں کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہے مجھے اپنے شہر کے تباہ ہونے کی حالت پر افسوس ہوتا ہے باشعور کو میں باشعور اکلمن کو میں ہمیشہ اپنے وارثوں سے اپنی قدرتی ماحول کی حفاظت کرتے ہیں اپنے باشعور کو میں ہمیشہ اپنے ورثوں ورثوں سے ورثوں اور اپنی قدرتی ماحول کی اپنی دولت کی اور اپنی قدرتی ماحول کی حفاظت کرتے ہیں کون سی کو میں باشعور اکلمن کو میں مگر لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی اور اجتماعی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کسی نے بھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ مکمل طور پر اکل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی قدرتی دولت کی کیسے حفاظت کرنی ہے میں نے کہا احمد چچا ہمارے ہاں تو حکومت بہت سی انجیوز ہماری حکومت اور بہت سی انجیوز اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں انجیوز غیر سرکاری تنظیمیں انجیوز کسے کہتے ہیں غیر سرکاری تنظیمیں انجیوز کسے کہتے ہیں انجیوز خیر سرکاری تنظیمیں تحریر کرلیں اپنی کتاب پر خیر سرکاری تنظیمیں اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے شجرکاری کا مطلب ہوتا ہے درخت لگانا ہر سال بہار میں اور برسات کے مختلف موسم میں بہت سارے درخت لگائی جاتی ہیں اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تاون کر رہی ہیں کون تاون کر رہی ہیں انجیوز وہ حکومت میں تاون کر رہی ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پر بہت زیادہ درخت لگا رہی ہیں ماحولیاتی علودگی پر سمینار اور واقع اعتمام بھی کرتی ہیں ماحولیاتی علودگی گندے ماحول کے لیے وہ مختلف قسم کے سمینار اور واقع اعتجاج کے لیے اعتجاج جو کیا جاتا ہے کہ ماحولیاتی علودگی کے لیے وہ جو ہے مختلف جو لوگوں کو اکٹھے کر کے ان کے لیے جو ہے ان کو لوگوں کے اندر اس قسم کا جذبہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے جذبہ جگہتی ہیں احمد چچا نے کہا ماحولیاتی علودگی کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب صرف حکومت اور انجیوز کے بس کی بات نہیں اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے مطلب اتنا زیادہ ماحول علودہ ہو چکا ہے کہ اب صرف حکومت کی اور انجیوز کی بس کی بات نہیں اب یہ تو ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے پوچھا احمد چچا آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں کیا وہاں بھی یہی وہاں بھی یہی حالت ہے احمد چچا نے بولے میں نے کہا نا کہ ماحولیاتی علودگی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے پوری دنیا میں یہ ماحول کی علودگی ہے امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینگی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگین بہت زیادہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہوتا ہے جو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے سنگین مسئلے کا احساس رکھتے ہیں لیکن ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ اور اس وقت پوری دنیا میں علودگی پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن ایک عالمی سروے کسے کہتے ہیں دنیاوی جائزہ دنیاوی جائزہ